جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اے زنیکیبیٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جن دوستوں نے ہمارا فیس بک لائک نہیں کیا تو پلیز فیس بک پیج ان کا لائک کر لیں یہ اے ایٹی ایکس کا فولی آٹومیٹک انکی بیٹرار haven total فولی آٹومیٹک جس کو کہتے ہیں کسٹمرز ہمارے ایٹ ایکس کا ہے یہ عرفان نواز صاحب ہے اسلام آباد سے ان کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہماری ویڈیوز دیکھی اور انہوں نے اتنی دور سے ٹرسٹ کیا انہوں نے ہمیں ایڈوانس پیمٹ بیٹ دی ہم ٹوٹلی ایڈوانس پیمٹ پر کام کرتے ہیں ہر طرح کے انکیو بیٹرز بناتے ہیں ہر سسٹم کے انکیو بیٹرز بناتے ہیں خصوصاً الیکٹریسٹی کے اندر کوئی بھی آپ کو چیز اس مطلب کے اس کے فیچرز ایڈ کرونا چاہے ہیں وہ آپ کروا سکتے ہیں تو بینہ لیڈ کی میں چلتا ہوں جناب ویڈیو کی طرف تو ایک اور بھی آپ کو دکھا دوں ہمیشہ کی طرح میں بتاتا رہتا ہوں جو ہمارے نیو ویڈیوز بگرہ آتے ہیں ایجی الیکٹرونس انکیو بیٹر الیکٹرونکس کے ہم نے آغاز کر دیا یہ ہماری ایک شاپ ہے چھٹی سی جو ہم نے الیکٹرونکس بگرہ پر یہاں پہ کام کرتے ہیں ورکنگ کرتے ہیں ہم تسلی سے کرتے ہیں سو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف یہ اسی اڈنو کا فولی آٹومیٹک انکیو بیٹر ہے اس کا کام یہ ہوگا کہ جیسے آپ اس کے اندر رکھ دیں گے ایک ٹوٹلی کام انکیو بیٹر کا ہوگا جسٹ مونیٹرنگ آپ کا کام ہوگا آپ نے مونیٹر کرنا ہے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کس طرح پڑے ہوئے ہیں موف کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو چلتے ہیں میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں کہ کیا کیا اس کے فیٹرزیں کیا کیا کچھ لگایا گیا تو آٹلوک کی بات کریں گے بہت ہی یونیک اور ڈیسنٹ آہ شیٹ اس کے پر یوز کی ہے لیمینیشن میں ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے آہ گلاس جو ہے اس کا بڑا لگایا ہوا ہے یہ ہم نے ایک اس کی کنڈی لگائی ہوئی ہے اپنا یہ تاکہ بچے وغیرہ اس کو نہ کھول سکیں کوئی بندہ اس کو نہ کھول سکے یہ کنڈی اس کو ہم نے لگائی ہو یہ چھوٹا سا لاک لگایا ہوا ہے اور یہ اس کا چھوٹا سا بیٹن اجیسی اس کو آن کریں گے تو یہاں پہ اس کا کینڈل لائٹ ہے یہاں پہ ہنڈے وغیرہ رکھیں گے تو آپ کو چکس نظر آ جائے گا جناب اس کے اندر گروت کیا ہے اس کے اندر بلیو کلر کی شارپ قسم کی ہلیڈی ہون ہوگی ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں محضرت میری اس وائز کے پیچھے اواز آ رہی ہوگی ڈیفرینٹ اپنا چنگجی وغیرہ کے اور لوگوں کی تو محضرت کیونکہ شاپ کے اوپر ہم شیفٹ ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے تو شاپ تو شاپی ہوتی ہی جاؤں اس پہ تو اس کا تھوڑا اگنور کیجئے گا تو یہ اس کا فکچر میں نے بتا دیا ہے کینڈل لائٹ لگائی ہے اور اس کے اندر ہم نے شارپ لیڈی لائٹ لگائی ہے اوپر ہم نے ایک بیسٹ کوالیٹی کا ٹائمر لگایا ہے اس کے لئے ہم نے اس کے اوپر یہ ایک آٹومیٹک جو ہے ٹمپریچر پلس ہمیڈیٹی کنٹرول لگایا ہے ٹوٹلی ٹو ٹو ٹوٹی وولٹ کے اوپر ایسی ڈی سی نہیں ہے ایسی ڈی سی کے چارجز زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو ہم جناب اندر دکھائیں گے آپ کو اس کے فیچرز بغیر شیشہ لگایا ہویا ہے یہ اس کی رولنگ ٹری ہے ایٹی ایکس کی رولنگ ٹری ہوتی ہے اور یہ جناب سموٹلی بائی نکل آتی ہے اور یہ رولنگ ٹری ہوتی ہے یہ بھی اون کر کے آپ کو دکھاؤں گا اور یہ ہیچے ٹری ہوتی ہے اٹھارہ دن انڈے رولنگ ٹری اوپر پڑے ہوتے ہیں اس کے بعد انڈے اٹھا کر آپ نے اس ہیچے ٹری میں رکھنے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی چیوزے جو ہوتے ہیں وہ بیس سے پچیس دن کے اندر آٹومیٹک چیوزے ہیچ ہو جاتے ہیں چیوزے ہیچ نکل آتے ہیں چیوزے چیوزے جو ہوتے ہیں وہ بیس سے پچیس دن کے اندر ہیچ ہو جاتے ہیں یہ اس کی ہیچے ٹری ہے یہ اس کی رولنگ ٹری ہے پہلے bonaی دن آبانے انڈے مرگی کی بات کر رہا ہوں مرگی کے برڈز کے بات کر رہا ہوں مرگی کے بات کر رہا ہوں مرگی کی انڈے جو ہے آٹھارہ دن آبانے اس کے اوپر رولنگ ٹری کو پرکنے پھر آپ نے اٹھا کر جو کہ چار پانچ دن کے اندر جو چوزے ہیچ ہونے ہیں وہ ہو جاتے ہیں بڑی قسم کی جالی یوز کیے باریک جالی یوز کیے تاکہ چکس کے پیروں کو کچھ بھی نہ ہو اس کے علاوہ ہیمریڈی کے لیے نمی کے لیے ہم نے یہ فین سسٹم یوز پروڈیوس کروایا ہے آپ نے پانی کے برتن رکھنا ہے سمپلی پانی کے برتن کے اندر آپ نے اس کو انسٹ مطلب کے کھڑا کر دینا ہے تو جیسے نمی کم ہوگی آٹومیٹکلی یہ پنکھا چلے گا جیسے نمی فل ہوگی جو ہم نے اجسٹ کر کر کے رکھتے ہیں ہم نے جو اجسٹ کیا ہے وہ فیفٹی سکسٹی فائیو ٹمپریچر فیفٹی سکسٹی فائیو ٹمپریچر ہیمریڈی جب اس کی بڑھے گی تو یہ آٹومیٹکلی ہیمریڈی کو آف کروا دے گا بس کروا دے گا بند کروا دے گا اور یہ اس کی پیچھے ہم نے بڑے اچھی جالی اپنا یوز کی ہے شیٹ یوز کی ہے ٹوٹلی کلر بہترین قسم کا ہے اور یہ آپ ایزی لی یہاں پہ اس کا میل فی میل ہم نے سوچ دیا ہوگا ہے تو اس کو آپ باہر بھی ٹرے کو نکال سکتے ہیں آج انشاءالہ ہم ان کو کارگو کروا دیں گے یہ اس کا سنسر ہے پنکہ جو ہے وہ ہم چھت پہ لگاتے ہیں جس کی جو اوئر ہوتی ہے وہ اندوں کی طرف آتی ہے اگر بلب کی بات کروں تو اس کے اوپر دو ہلڈ رمنے لگائے ہیں جس طرح کے سردیوں کی آمد کیا سردیاں آ چکی ہیں تو اس میں دو بلب لگیں گے آپ کی مرضی ہے پندرہ وارٹ کے لگائیں آپ کی مرضی ہے سو وارٹ کے لگائیں انکیو بیٹر کے اندر جو ٹمپریچر مائنٹین ہونا چاہیے تھائی سیونڈ پوائنٹ فائی لازمی کچھ دو دو دستے ہیں جناب ہمیں کہتے ہیں جناب کتنے وارٹ کا انکیو بیٹر ہے کتنے وارٹ کا انکیو بیٹر جناب یہ جو وارٹ کے سسٹم ہوتا یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اپنے ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر چاہیں آپ ٹھوم وارٹ کے لگائیں تو تیس وارٹ کا بن جائے گا لیکن یہ یاد رکھی گا یہ جو تیس وارٹ کا بنے گا نا یہ جہاں فرض کریں اس کے اندر میں اب سو وارٹ کے ل بلپ لگاتا ہوں اس کا اب میں نے دروازہ بند کر دیا تو منیمم یہ ایک گھنٹہ لگائے گا اس کو آپ ہونے میں اس کا تمریچر سرٹی سیونڈ پائنٹ فائیو تک پہنچنے کے لیے اب اگر یہاں پہ آپ تیس وار پندرہ وار کے دو بلپ یوز کریں گے تو ان بیچاروں نے ان بیچاروں چھوٹے پیدو سے ہوتے ہیں وہ جب آپ لگائیں گے تو وہ تین گھنٹے آرام سے لے جائیں گے ٹھیک ہے اس کو بوسٹ انہوں نے تک اس کا تمریچر جب آپ پانی وغیرہ کریں گے دیکھیں گے پانی اس کا کم ہے جیسے اس کو کھولیں گے وہ جو انہوں نے بیچاروں نے تین گھنٹے کی محنت کی ہوتی وہ بیکار ہو جائے گی پانی آپ جیسے اس کو کھولیں گے پانی جیسے چین کریں گے پھر بند کریں گے وہ تو پھر دوبارہ تین گھنٹے لگائیں گے تو اس چکر کا جناب zero وار فلانہ وار تو پندرہ وار اس کے چکر میں نہ پڑھیں اپنے آہ بزنس کو دیکھیں یا آپ نے شوق اور دیکھیں کہ جناب ہم یہ zero وار کے طرف جا رہے ہیں ہمارے انڈے خراب ہو رہے ہیں تو یہ ذرا دیکھی گا ظاہر ہے definitely جو چیز اگر آپ ایک چیز سے output لیتے ہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ آپ کو input دینا پڑتا ہے پھر جا کے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا تو یہ جب میں آپ کو rolling tray دکھاتا ہوں یہ میں اس کو off کیا میں نے اس لئے اس کو off کیا کیونکہ اب یہ اپنے time کو مطابق یہ rolling کرے گا اس لئے میں نے آپ کو تو اب میں آپ کو rolling tray دکھاتا ہوں تو دیکھیں totally جتنے بھی راڑ ہیں اس کے move کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ smoothly move کر رہے دیکھیں جو number میں نے لکھی ہوئے سارے move کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو اب time آ رہا ہے یہ اپنے time کو مطابق ہی انڈوں کو rotate کرے گا اور انڈوں کو turning shining سب کچھ یہ خود ہی کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ دوستوں کے لئے ایک چھوٹی سی hint دے دوں چھوٹی یہ جو light ہوتی نے جیسے ہی یہ on ہوگی تو جیسے آپ کا فین جو ہون ہو جائے گا یا ہمیلیٹی سٹارٹ ہو جائے گی یہ والی جو light ہے یہ جیسے on ہوگی تو temperature کا system ہون ہو جائے گا اب میں نے 37.5 پہ اس کا temperature adjust کیا ہے جیسے یہ 37.5 پہ پہنچے گی یہ light بھی بند ہو جائے گا اندر جو bulb ہے وہ بھی بند ہو جائے وہ دیکھ رہے ہیں بلب جو yellow color کا bulb ہے یہ بھی بند ہو جائے گا جیسے یہ on ہوگی بل بھی اس کا on ہو جائے گا تو ملتے ہیں نیکس ٹور یونیک ویڈیو میں تب تک کے لئے عاصف علی کو اجازت دے ٹیک کیئر اچھا ایک میں ڈھوک جائے اگر آپ بتاتا ہوں یہ ہمارے دو نمبر دیں ٹھیک ہے پہلے ہم نے جیسٹ ایک نمبر دیا ہوا تھا آپ ہم نے جیسٹ کا نمبر بھی ساتھ میں دے دیا ہے تو وٹس اپ اس نمبر پہ بنا ہوا ہے 0 312 اٹھتر چھ بیس تین سو پچاس باقی آپ جو کال ہے وہ دونوں نمبر پہ کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں ڈیلیوری آویلیبل ہے ایڈوانس پیمنٹ میں ہم بناتے ہیں اور یہ آپ کو بات بتا دیں کہ جو فولی آٹومیٹک یہ آٹومیٹک انکیویٹر ہے وہ ہم ایٹی ایک سے آہ سی سٹارٹ کرتے ہیں ایسی ایٹی ایک سے کم ہم نہیں تیار کرتے میریموم ایٹی ایک سے سٹارٹ ہے ایٹی ایک ون سکسٹی ایک اور اس کے ایسی کے حساب سے ایک کپیسٹی بڑھتی چلی جاتی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ این یونیک ویڈیو میں تب تک کے لیے آسفلو کو اجازت دیں ٹیک کیر اللہ حافظ